جی نہیں بالکل نہیں ان میٹنگوں کا الیکشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں اپنے یوک کی جو زونریر کمیٹیاں ہیں ان سے ملاقات کر رہا ہوں یہ سمجھنے کے لیے اور سننے کے لیے کہ خاص کر کشمیر کی یوک وہ آج کیا کہہ رہے ہیں ان کی کیا سوچ ہے ان کی کیا پریشانیاں ہیں اور نیشنل کانفرنس کو لے کے ان کی امیدیں کیا ہیں اس لیے یہ میٹنگ بلائی گئی ہیں ان سے تنظیم میں ایک مضبوطی آ جاتی ہے لیکن ان کو الیکشن کے اس میں مت دیکھیں ان کا الیکشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ میٹنگ ہے وقتن فوقتن ہم کرتے ہیں اور آگے بھی کرتے آئیں ہم اس کا بھیل مقتم کرتے ہیں دیر آئے دروستہ ہے ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ کووڈ کے وجہ سے عدالتوں میں کاروائی پہ اثر پڑا اور یہ صرف سپریم کورٹ کی بات نہیں ہے ہر ڈیول پہ عدالتوں پہ کووڈ کا اثر پڑا اور اس وجہ سے شاید ہمارے تین سو ستر کو لے کے جو پٹیشنز ہیں ان پہ سنوائی شروع ہو نہیں پائی لیکن ہم اس بات کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سمر بریک کے بعد وہ اس بینچ کو کیونکہ یہ فائیو جج بینچ کے سامنے اس کی سنوائی ہوگی تو وہ بینچ جو ہے اس کا اعلان کر کے اس میں سنوائی کریں گے ہم یہی ان سے گزارش کریں گے کہ فاسٹ ٹریک بیسز پہ ہو دوہزار انیس پانچ اگست کے بعد بہت سے ایسی تبدیلیاں لائی گئی ہیں جو کہ نہیں آنی چاہیے تھے اور اگر اس ججمنٹ میں دیری ہوئی تو ان چیزوں کو پھر ریورس کرنا بہت مشکل ہو جائے گا تو ہم چاہتے ہیں کہ فاسٹ ٹریک بیسز پہ اس کی سنوائی ہو اور عدالت اپنا فیصلہ سنائے گا ہیموفیلیا سسائٹی کشمی جو ہیموفیلیا مرز میں مبتلا مریضوں کی علاج و مولجہ باز آبادکاری اور ان کی کفالت میں سرگرم ہیں ادارہ مذکورہ مریضوں کو ہر ممکن امداد فرہم کرنے میں مصروف عمل ہیں لہٰذا ادارہ وادی کشمیر کے غیور عوام سے اپیل کرتا ہے کہ اپنے صدقات زکاعت ادارے کے دیے گئے اکاون نمبر میں جمع کر کے عجر عظیم پائیں ہم نے سب سے پہلے تو ڈی لیمٹیشن کمیشن کے سامنے یہ بات ہم نے کہا کہ آپ کا وجود ہی غیرکانومی ہے کیونکہ پانچ اگست دوہزار انیس جین کے ری آرگنائزیشن ایکٹ اسی چیز کو چیلنج کیا جا رہا ہے تو اگر ہم پانچ اگست کو چیلنج کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ڈی لیمٹیشن بھی اس میں چیلنج آ جاتا ہے اور اس لیے ہم چاہتے ہیں اس لیے میں نے یہ کہا کہ بہت سے ایسے فیصلے ہیں جن کو پھر ریورس کرنا مشکل ہو جائے گا اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اس میں ہیرنگز ہو اور عدالت اپنا فیصلہ سنائے جہاں تک کہ ہم نے جو باتیں ڈی لیمٹیشن کمیشن کے سامنے رکھیں اس میں یہ کوئی چھپوی بات نہیں ہے کہ بہت سے ایسی باتیں جو ہیں ان کو اگنور کیا گیا لیکن چلیے جو ہوا سو ہوا اب فائنل رپورٹ آنے دیجئے اس کے بعد ہی ہم اس پہ ڈیٹیل آپ سے پھر بات کر پائیں گے اس ملک میں ہر کسی کو آزادی سے اپنے مذہب کو فالو کرنے کی اجازت ہے ہمارے ملک کے آئین میں درج ہے کہ we are a secular country secular country کا مطلب یہ ہے کہ ہر مذہب کو برابر کے نظریے سے دیکھا جائے گا کون اپنے مذہب کا کتنا حصہ فالو کرنا چاہے اس کی بھی کھلی اجازت ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی بھی حکومت کو اس چیز میں دخل دینا چاہیے یہ ایک مطلب ایسے خطرے کے ساتھ جو ہے یہ لڑا جا رہا ہے جو کہ اس ملک کے لیے بہت مشکل ہوگا ہم تو چاہیں گے کہ یہ ایسے فیصلے جو ہیں وہ نہ ہو اور جو بھی جس بھی مذہب سے تعلق رکھے ان کو کھلی چھوٹ ہونی چاہیے وہ کس طرح کے کپڑے پہننا چاہیں وہ کس طرح اپنے اللہ کو اپنے بھگوان کو اپنے وائی بیرو کو یاد کرنا چاہے کریں وہ کس طرح کے مطلب برتھ رکھیں روزے رکھیں مسجد میں جائیں گردوارہ میں جائیں مندر میں جائیں اس چیز کی کھلی اجازت ہونی چاہیے تو ہم تو یہی امید کریں گے کہ جو کرناٹکا کو یہاں جمہو کشمیر میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پہ فوری طور روک یہ گلت ہے اگر اس سے پہلے وہ انٹریک کر رہے تھے تو ٹھیک کر رہے تھے اگر کار یہ سکول کل کا بنا ہوا سکول تو نہیں ہوگا اسکول کو چلتے ہوئے کچھ ٹائم تو ہوا ہوگا اسکول میں بچوں نے بچیوں نے کچھ تو تعلیم حاصل کیا ہوگا کیا وہ اس سے پہلے جو سارے بچیاں وہاں سے بہار آئیں وہ سارے انپڑ بہار آئیں یہ اگر ان کے تعلیم پہ اثر پڑ رہا تھا تو کرناٹکا سے پہلے کیوں نہیں کرناٹکا کے بعد ہی ان کو یہ اثر دکھنا شروع ہوا یہ اب یہ ہمارے مذہب میں میں معافی چاہتا ہوں سیاست کے لیے ایک گلت ماحول بنایا جا رہا ہے اور یہ صرف ہجاب کی بات نہیں ہے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ مسجدوں میں live speaker نہیں استعمال ہونے چاہیے کیوں نہیں اگر باقی جبوں پہ live speaker ہوتے ہیں تو مسجدوں میں کیوں نہیں دن میں پانچ بار آزان ہوگی اس میں گناہ کیا ہے آپ ہمیں کہتے ہو کہ ہلال میٹ نہیں بکھنا چاہیے کیوں ہمارے مذہب میں ہے کہ ہمیں ہلال میٹ کھانا ہے آپ کیوں اس پہ لوک لگا رہے ہو ہم آپ سے ہم آپ کو مجبور نہیں کر رہے ہیں کھانے پہ مجھے بتا یہ کس مسلمان نے کسی غیر مسلمان کو کہا ہے کہ آپ کو مجبورن حلال کھانا ہے آپ اپنے حساب سے کھائیے ہم اپنے حساب سے کھائیں گے ہم آپ سے نہیں کہتے کہ مندروں میں آپ کا مائک نہیں لگنا چاہیے باہر مائک نہیں لگتے مندروں میں کیا گردواروں میں مائک نہیں لگتے لگتے ہیں لیکن آپ کو صرف ہمارا مائک کھڑکتا ہے آپ کو صرف ہمارا مذہب کھڑکتا ہے آپ کو صرف ہمارے کپڑے پسند نہیں ہے آپ کو صرف ہمارا نماز پڑھنے کا طریقہ پسند نہیں ہے باقیوں پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے یہ ایک نفرت یہاں ڈالی جا رہی ہے اور میں پھر اس بات پہ آتا ہوں اب یہ یہ وہ ہندوستان نہیں ہے جس کے ساتھ جب مکشمی نے الہاب کیا تھا ہم نے جب الہاب کیا تھا ہم نے اس ہندوستان کے ساتھ الہاب کیا تھا جس میں ہر مذہب کو برابر کے نظریے سے دیکھا جائے گا ہمیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ایک مذہب کو زیادہ اہمیت دی جائے گی اور باقی مذہبوں کو جو ہے دبایا جائے گا اگر ہمیں یہ کہا گیا ہوتا تو شاید ہمارا فیسطہ کچھ اور ہوتا ہم نے سوچ سمجھ کے اس وقت فیسطہ کیا تھا کیونکہ ہمیں کہا گیا تھا کہ ہر مذہب کو برابر کے نظریے سے دیکھا جائے گا اور یہ ہماری پہچان ہے جمل کشمیر نیاشنل کانفرنس میں کوئی وراثت میں ایک نعرہ دیا گیا شہری کشمیر کا کیا ارشاد ہندو مسلم سکھ اتحاد ہم ہم بھائچاری کی بات کرتے ہیں لیکن ہمارا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس بھائچارے کو تحسنیز کرنا چاہتے ہیں اور اس بات کی ہم اجازت نہیں دیں گے اب میں پی اے جی ڈی کا آفیس بیرر نہیں ہوں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں میں تو چاہوں گا کہ مل کے لڑے اگر مجھ سے مشورہ لیا جائے گا میرا مشورہ یہی ہوگا کہ ہم مل کے لڑے ہمیں 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 اجازت نہیں دینی چاہیے کہ بی جے پی اور ان کے جو بی ٹیم سی ٹیم ہیں وہ آہ ووٹوں کا بٹوارہ کریں اور یہ میرا مشورہ ہوگا لیکن فیصلہ آخر کار پی اے جی ڈی کا ہوگا وہ کیا فیصلہ کریں گے وہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں مجھے کہیں کہیں لگتا ہے کہ یہ جان بوچ کے ہمیں کیا جا رہا ہے یہ حیرانگی کی بات ہے کہ باقی ٹائم آپ کو لائٹ ہے لیکن سہری کے لیے جب اٹھتے ہو تو اندھیرہ باقی ٹائم آپ کو لائٹ ہے لیکن افتیاری کی ٹائم اندھیرہ جب ترابیاں پڑنی ہوتی ہیں تو اندھیرہ اور اس کے بعد پھر لائٹ واپس اور میں نے جمعوں میں بھی یہ دیکھا میں جب جمعوں میں تھا پچھلے دن ان علاقوں میں خاص کر سہری کے ٹائم پہ اچانک لائٹ نے بند اور افتیاری کی ٹائم پہ لائٹ بند کچھ تو ہمارے جذباتوں کا آپ قدر کریے اگر بجلی کی کمی ہے میں مانتا ہوں ٹھیک ہے نا ہو سکتا ہے بجلی کی کمی ہے تو آپ پھر ہمیں پھر اس سہری اور افتیاری میں ہی بجلی دے دیجئے بیچ میں کاٹیے آپ سہری کے ٹائم اور افتیاری کی ٹائم پہ کیوں کاٹ رہے ہو کہیں آپ ہمارے جذباتوں کے ساتھ کھلوار تو نہیں کر رہے ہو اگر آپ کا ارادہ ہمارے جذباتوں کے ساتھ کھلوار کرنے کا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے نا اب باقی گھنٹے آپ بجلی کاٹیے سہری کے دوران افتیاری کے دوران ترابیوں کے دوران آپ ہمیں بجلی دے دیجئے باقی رات نہیں دیتے ہو ہم ہم شکایت نہیں کریں گے لیکن ہم شکایت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں جب باقی ٹائم ہمیں لائٹ دکھتی ہے لیکن جب ہمیں چاہیے ہوتا ہے تب آپ ہمیں لائٹ نہیں دیتے ہو ہم اس کا ہم کیا مطلب نکالیں اس کا یہ تو پھر سارا جو سلسلہ میں نے ابھی دور آیا یہ اسی میں پھر فٹ آتا ہے نا ہمارے مائک آزان کے دوران ہمارا ہلال میٹ ہمارا ہجاب ان چیزوں پہ اب روزوں میں آپ بجلی بھی نہیں دیتے ہو پھر کیا دے رہے ہو آپ ہمیں دکھ درد پریشانی اس کے لگا اور آپ ہمیں دے کیا رہے ہو بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمارے دکھ درد کو سمجھا جا رہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے زخموں میں نمک شرکا جا رہا ہے بجائیے کہ ہمارے زخموں پہ مرم ہو میں کہتا ہوں اب ہمیں وہ جو الفاظ ہم نے سنے پچھلے سال کہ دل کی دوری اور دلی سے دوری اس کو دور کیا جائے گا ہم وہ دیکھنا چاہتے ہیں مزیری آزم صاحب نے حالی میں ساما میں کہا نوجوانوں کو کہ آپ کے جو باپ داداؤں کی پریشانیاں ہیں وہ آپ کو جہلی نہیں ہوں گی میں دیکھنا چاہتا ہوں اس پر عمل ہو آج سے اس کی شروعات چاہتے ہیں ہم بھی دیکھیں